اسلام علیکم گوڈ مورننگ فرنڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی انشاءاللہ آپ سبھی خیدیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت مند رکھیں آپ سبھی اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اور جو بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو ایک اولاد سے نوازیں آمین سبح آمین ابھی ہے جی صبح کا ٹائم مطلب کی سہری کا ٹائم تو بچے اوٹ چکے ہیں سب سے پہلے میں نے ان کے لئے نوڈلز تیار کیے ہیں لیکن سہری میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھل کھالی نوڈلز ہی کھاتے ہیں نوڈلز ان کی پسند کے ہیں تو تھوڑے سے نوڈلز بچوں کے لئے بنانے پڑتے ہیں اس کے علاوہ ایک پراتھا اور انڈا بھی وہ لیتے ہیں صبح تو میں نے سوچا کہ پہلے ان کو یہ نوڈلز بنا کے دے دیتی ہوں تب تک ادھر میں پراتھا اور انڈا بناتی رہوں گی پھر ہم لوگ بعد میں وہ ساتھ ساتھ کھا لیں گے تب تک ان کو یہ دے دیتی کیونکہ یہ نا دھیرے دھیرے کھاتے ہیں اور صبح سہری کا ٹائم زیادہ رہتا نہیں ہے بہت جلدی ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور بچے کھانے میں بہت ٹائم لگا دیتے ہیں دھیرے دھیرے کھاتے ہیں تو بار بار انہیں روکنا ٹوکنا بھی پڑتا ہے مجھے کہ تھوڑا سپیٹ بڑھاؤ کھانے کی ٹائم ختم ہونے والا ہے ادھر سہری کا سبزی میں سہری میں بہت کم بناتی ہوں اس دن جرور میں نے ایک دن بھنڈی کی سبزی بنائی تھی زیادہ تر انڈا پرانٹھا ہی رہتا ہے اور ماشاءاللہ سے انڈا میں کھانے لگی ہوں اس میں لال مرچ میں بلکل بھی نہیں ڈالتی ہوں ہری مرچ ڈال دیتی ہوں تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دیتی ہوں لال مرچ کا مجھے نقصان دیتا ہے میں نے کئی بار کھا کر بھی دیکھ لیا کھالو تو اس کے بعد صبح سے شام تک بس پیٹ میں چوبھنسی ہوتی ہے درد رہتا ہے پورے ٹائم وہ جلن ٹائپ ہوتی رہتی ہے سوٹی نہیں کرتا ہے تو اچھا ہے کہ اب میری بجے سبزی وغیرہ کچھ نہیں بنانی پڑتی انڈے سے میں بھی سیری کل لیتی کل سنڈے تھا تو سنڈے والے دن بھی ایسا نہیں ہے کہ چھٹی کا دین ہے تو میں سو جاؤں کیونکہ نید تو مجھے آتی نہیں ہے مجھے تو بس یہ لگتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ کام کریں اور یسے بھی چھٹی والے دن کئی افترا کام رہتے ہیں تو ابھی علی اور میں نے ہم دونوں نے مل کر رہی ہے جو ہمارا بیڈ ہے اس کو کھسکایا اس کے نیچے کچھرہ ہو رہا تھا ویسے تو میں جھاڑو سے ہاتھ بڑھا کر کچھرہ نکالتی رہتی ہو لیکن سائیڈ میں چھوڑے تھوڑے سے جو جالے ٹائپ ہیں وہ ہو جاتے ہیں تو اچھے سے میں نے اس کو جھاڑا پڑیا اس کی سفائی ہو گئی اس روم کی اور اس کے علاوہ آج کپڑے بھی بہت سارے دھونے ہیں کافی کپڑے کھٹے ہو رہے تھے بیچ میں میں نے کپڑے نہیں دھوئے تھے ٹائم بھی نہیں ملاتا تو تھوڑے سے کپڑے رکھ دیئے تھے میں نے اٹھا کر چلو سنڈے والے دنید ہوئیں گے اوپر آئی تو پہلے تو میں جھاڑو لگانے لگی لیکن بہت تیز دھوپ ہو رہی تھی جھاڑو لگاتے لگاتے مجھے ایک دم کافی گرمی کا سا احساس ہوا تو آدھی جھاڑو میں نے لگائی چھتکی در کی میں نے سر سوچا کہ آدھی جھاڑو شام میں نکال لیں گے ابھی نہیں لگ رہی اس سے تو بہت جھاڑو بہت گرمی سی لگ رہی ہے دھوپ بھی بہت تیز ہونے لگی ابھی تو صبح سے اتنی تیز دھوپ رہتی ہے تو بس ادھر میں نے کپڑے ڈالے دیدہ کہنے لگی کہ میں ملاؤ میں لگا دیتی ہوں جھاڑو باقی کی تو میں نے منا کر دیا اس سے بھی نہیں گرمی بہت ہو رہی ہے کوئی چکر وغیرہ آ جائے رہنے دوپ نیچے بعد میں مطلب شام کے ٹائم لگا لیں گے بس ابھی میں نیچے آئی نیچے آنے کے بعد شام کے جو ہماری افتاری ہے اس کی میں تیاری کرنے لگی تو آج شام کو افتاری میں سب آئیٹم جو بھی بنیں گے بچوں کے پسند کی ہی بنیں گے تو بچوں کو ایک تو چکن بریانی بہت زیادہ پسند ہے چکن کیمہ رول بھی بنے گا دونوں کو ہی پسند ہے تو دونوں کی پسند کی آج ریسیپی بن رہی ہے تو اس کی تیاری ہو رہی ہے تھوڑے سے بریٹ کرمز مجھے بنانے بریٹ کرمز بھی میں اکھٹے تیار نہیں کر رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی بریٹ سوکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں یہی چھایا میں اور بس اس کی بریٹ کرمز تیار کر لیتی ہوں کیونکہ وہ بھی کئی ریسیپی میں ڈالتی ہی ہیں اس کے علاوہ مجھے بریانی مسالہ بھی بنا کے رکھنا تھا وہ بھی نہیں رکھ رکھا تھا درک لسن کا پیسٹ بنا کے رکھا یہ ایک دو کام مجھے کرنے تھے چلو یہ پہلے سے اپن کر کے رکھ لیتے ہیں میرے ہزبین کو لے کر بھی فورمنٹس آئے کہ سائنہ جی آپ کے ہزبین روزہ نہیں رکھتے کیا تو جی روزہ تو وہ رکھتے ہیں لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں رہتے ہیں کئی بار نہیں رہتے اب آج یہاں پر وہ ہیں اب ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں نہیں ہوتے تو پھر میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا پاتی بس فرق اتنا سا ہی ہے آج چکن بریانی ہماری ریدہ بنائے گی اس کی سب سے فیوریٹ ہے اور اس نے کہا تھا کہ ممو میرے کو تو چکن بریانی سکھا دو آپ پھر میں آپ سے نہیں کہا کروں گے کہ آپ بنا دو میں تو خود ہی بنا لیا کروں گی جب بھی میرا من ہوگا تو یہاں پر وہ چکن کو میرینیٹ کر رہی ہے میں اس کے پاس کھڑی ہو کر کونسی چیز کس کونٹیٹی میں ڈلنے ہیں یہ بھی تو بتانا جروری ہے وہ بتاتی جارہی ہوں میں اس کو بتایا میں نے اسے چکن کتنا لیا اور اس میں کتنی پیاز ڈلنی ہے کونسا سامان کس کونٹیٹی میں اس میں جائے گا میں اس سے کہتی ہوں کہ جتنی بھی ایزی ریسیپیز ہیں پہلے وہ بنانا سیکھنا ہے لیکن نہیں کہ نہیں ممی تو مجھے تو یہی سیکھنا ہے پہلے اب دیکھئے بہت کم لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود سے کہتی ہیں کہ ہمیں سیکھنا ہے کھانا بنانا سیکھنا ہے نہیں تو سوچتے ہیں کہ نہیں شادی کے بعد تو بنانا ہی ہے کھانا ہمیں ابھی نہیں سیکھنا ہے ہمیں کوئی انڈسٹ نہیں ہے کھانے وانے میں یا کھانا تو ہمیں زندگی بر یہی کام تو کرنا ہے کھانا ہی تو بنانا ہے شادی کے بعد اور کرنا کیا ہے مطلب کی میں یہی کہہ رہی ہوں میں اسے کر کے دیکھیں میں اپنی بیٹی کی تعریف نہیں کر رہی ہوں میں بس بتا رہی ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ رید آپ نے آپ سے خود سے کہہ رہی ہے مجھے یہ بنانا سکھا دو مجھے یہ چیز سیکھ نہیں ہے ہوتی ہے ہر ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی اپنے بچے یہ چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو بیری بھی سوچ یہ ہے کہ سیکھ جائے گی بھئی آرام سے اب اتنی جلدی کے آئے سب کام آ جاتا ہے لڑکیوں کو وقت کے حساب سے یہاں میں چکن کیما رول کی سٹفنگ تیار کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا اوئل لیا ہے اوئل گرم ہوتے ہی جیرہ ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے باریک کٹی ہوئی اس میں پیاج اور ہری مرچی ڈال لیا ہے تو پیاج کا جو رس ہے وہ اچھے سے نچوڑ لیا ہے نہیں تو وہ تھوڑا سا لیکویٹ سا ہو جاتا ہے اس لیے ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈالنا ہے اور یہ میں نے چکن کیما ڈالا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑے سا مسالے اور جائیں گے جسی کی نمک ہے ریڈ چلی فلیکس ہے دھنیا پاوڈر ہے کالی مرچ پاوڈر ہے تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے جی چاڑ مسالہ اور سہجوان چٹنی بھی ڈالی تھی میں نے اس میں سہجوان چٹنی میرے پاس تھی اس لیے ڈال دی ہے جروری نہیں ہے آپ ڈالیں سہجوان چٹنی سے بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر اس کے بنا بھی آپ اسے بنائیں گے تب بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد بس اسے پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے چکن میں تھوڑا سا مویشٹر رہتا ہے تو وہ اسی میں پک جائے گا اور ادھر ہم تب تک تیاری کر لیتے ہیں ہمارے جو چکن کیمہ رول ہے اس کے ڈو کی دونوں ہی آئیٹم جو بن رہے ہیں افتاری کے لیے وہ چکن کے ہی بن رہے ہیں تو پہلے تو میں نے یہاں پر میدہ لیا ہے میدہ میں ہم ڈال دیں گے نمک اس کے بعد تھوڑا سا اویل ڈال کر پانی ڈال کر اس کا ہم ڈو تیار کر لیں گے ڈو تیار ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سے ڈے قاطعے تو سا اوپر پانی نہ کر دیں گے بعد انہوں نے اس کی روٹیاں تیار کریں گے میں اس کی روٹی تیار کر کے پھر چکن کیمہ رول شیت والا چکن کیمہ رول نہیں بنا رہی ہوں پھرت روٹی والا جس میں ہم دو پٹی روٹی بناتے ہیں دو پرتی روٹی کو ہلکا سا لوگ سے سیکھتے ہیں اس کے بعد اس میں بھر دیتے ہیں پھولڈ کر دیتے ہیں ساتھ میں میں نے میدہ کی سلری بھی بنا کے رکھ رکھی ہے اس کے اندر اس پر چپکانے کے لیے اور اس کو اکھٹے میں بنا کے رکھ لوں گی اور بلکل لانسٹ میں ان کو فرائی کریں گے جب ہمارے روزہ افتار کا ٹائم ہو جائے گا اس ٹائم سارے روٹیاں تیار ہو گئی ہیں اور اس کے بعد میں نے الگ کر لیا ہے اب ہم ایک روٹی لیں گے اس میں سٹفنگ جو ہے وہ بھریں گے اس کو فول کریں گے اور سب سے لانسٹ میں یہاں پر ہم نے جو میدہ کا گھول تیار کیا ہے اس سے اس کو پیک کر دیں گے اچھے طرح سے لگا دیں گے تاکہ یہ کہیں سے بھی نکلے نا بس ایک سائیڈ ہی لگانا ہے ہمیں یہ دیکھے پیک کر دیا ہے بس ہماری یہ چکن کی مرول بن کر تیار ہو جائیں گے ادھر 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 انتظار کر رہی تھی کہ ہم می کپ فریوں تاکہ میں اپنی بریانی بنانا سٹارٹ کروں پھر کچن میں آکر بس وہ والنے کے لیے رکھنے لگی چاول اس میں پوچھنے لگی ممی کیا کیا اس میں ڈالنا ہے اور ادھر دوسری طرف وہ جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کی اچھے سے بنائی وغیرہ کر رہی ہے ادھر ہمارا جو علی ہے وہ ریدہ کو آ کر تھوڑا سا چڑھاتا ہے کہ پتہ نہیں باجی کی ہاتھ کی بریانی کیسی بنے گی تو مرچ بہت زیادہ ہو نمک زیادہ کر دے پتہ نہیں ہم کھا بھی پائیں گے یعنی کھا پائیں گے ممی کی ہاتھ کی تو اچھی بنتی ہے اب علی کی عادت ہے کہ وہ ریدہ کو چڑھاتا رہتا ہے اور ریدہ افٹ افٹ سے برا مان جاتی ہے چڑھ سی جاتی ہے پھر وہ کہتے دیکھو ممی ہے میرے کو بار بار پریشان کر رہا ہے اسے کہہ رہا ہے شکایت کرنے لگتی ہے میرے سے اب ہر بہن بھائی میں بچپن میں یہ ہوتا ہے لگ کی لڑائی جھگڑے کے بینا تو بہن بھائیوں کا بچپنی نہیں گزرتا ہے بچپن کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ تو ہم بڑے تک یاد کرتے ہیں پر اللہ تعالیٰ سے میری ہمیشہ یہ ہی دعا رہتی ہے کہ بڑے ہو کر دونوں بہن بھائی بہت پیان محبت سے رہیں از دونوں کے لیے دیکھئے علی کے لیے ایک ہی بہن ہے اس کی اور ریدہ کے لیے ایک ہی بھائی ہے تو دونوں بس بہت ہی اچھے سے رہیں بڑے ہونے کے بعد اللہ نہ کرے گی دونوں کے بیچ میں کسی بات کو لے کر کسی طریقے کی ناتفاقیاں بڑے ہوں اور ہم اب آپ تو ان کو دیکھ کر ہی خوش ہوں گے کہ بھائی چلو ہمارے بچے اچھے سے تو رہ رہے ہیں نا تو یہ آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے یہ یہاں پر میں نے افتاری کی پوری تیاری کر لی ہے چکن کیما رول بھی بند کر تیار ہیں ادھر فوٹس وغیرہ بھی کٹ کر لیے تھے پلیٹس ساری لگ چکی ہیں اور بس اب ہم لوگ تھوڑی دیر میں ہی روزہ افتار کریں گے اب میں لے لیتی ہوں کچھ ویورس کے نام جنہوں نے دعایں کروائیں ہیں حمزہ ہیں، پوجہ سولنگ کی ہیں، علیشہ ملک، فیضہ ملک، ناجیہ شیخ، ناصر حسین تو جی آپ سبھی لوگوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر نماز میں دعا کروں گی کہ آپ لوگوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اور پریشانیوں کو جل سے جلد دور کریں اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنے زمان میں رکھے سب کی زائد تبنائے پوری کریں آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں جی آپ لوگ بھی دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں دوسروں کے حق میں اور بس اسی کے ساتھ آج کے سلوک کا میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں آپ سبھی اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت خیال رکھے گا ہم سبھی کو دعاوں میں یاد رکھے گا آپ لوگوں سے ملتی ہوں پھر سے میرے ایک نئے اچھے سے vlog کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی